پنجاب میں اوپن ڈور بس پرمیٹ پولیسی کو منظوری مل گئی ہے یعنی انٹرپرائزز اور اپنی گاڑی اپنا روزگار کے تحت منی بسوں کو پرمیٹ دیے جائیں گے ساتھی ٹرانسپورٹ مافیاؤں پر لگام لگانے پر بھی مکہ منتری نے ادھکاروں کے ساتھ چرچہ کی ہے بڑا سوال ہے کیا پنجاب میں ٹرانسپورٹ مافیا ختم ہو پائیں گے محالی سے زی میڈیا سنباد آتا رویندہ سنگھ کی ایک خاص ریپورٹ دیکھے پنجاب سرکار نے نئی ٹرانسپورٹ پولیسی بنائی ہے اس پولیسی کے بارے میں محالی واسی کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم محالی پہنچے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں کی کوشش کریں گے کہ آخر کار اس نئی ٹرانسپورٹ پولیسی سے جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے اس پر نکیل کسی جا سکے گی یا نہیں جا سکے گی اور ساتھی ساتھ تو نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کہی گئی ہے وہ روزگار نوجوانوں کو مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا کس طرح سے سوالتیاں محالی واسی بات کرتے ہیں ان سے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے نئی پولیسی بنائی گئی ہے اس پولیسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر جے لکھت میں نہ رہ کر کے آجائے ملک کے اس میں پریکٹیکل ہی ہوگی تو اوشیہ سارا سمادھان ہو جائے گا ہمارا روزگار کا بھی سمادھان ہوگا اور جو بے ایمانی ہے اس کا بھی سمادھان ہوگا کرپشن بھی رکے گی اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جو ٹرانسپورٹ مافیا کی لگاتر جو باتیں ہوتی رہی ہیں جو ویدان سبا چناب میں بھی یہ مدہ بھی بنا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا کہیں نا کہیں پنجاب میں ہے اس پر بھی نکیل کا سپائے گی کیپٹنس کا ایک کو ٹرانسپورٹ سی ہے جیڑی یہ ساری چیز جہاں نو بہت بڑی ہے جیہا ہے جی ٹرانسپورٹ سی ہون دی ہے تا پھر ہاریک بندے نو وہ اپنی جیمے جیمے کسی نے پلائی کی تا جیادہ در پرمٹ نے پرمٹ دے ویچ بھی پہلا ہون تاک بڑیان ہوئی گفے مل دے رہے نے آم آدمی نوئی جی ٹرانسپورٹ ہے تا پھر اون لائن ہونے سے جو کرپشن کم ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوچتے ہیں اون لائن ہونے سے کرپشن تو نیچرلی کم ہوگی کیونکہ اس سے پتہ چال جائے گا اگر کوئی اس میں کوئی گھر بڑ کرے گا یا کچھ بھی کرے گا پھر تو جلدی پکڑا جائے گا ادروائز تو ٹھیک ہے جس طرح سے جس موگا جو بس کانٹ ہوا تھا اس میں بھی جو کرائیم بھی کہیں نہ کہیں سامنے آیا تھا تو جی پی ایس سسٹم بھی لگانے کی کیپٹن سرکار کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اس فینسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سسٹم جی پی ایس کا بہت اچھا ہے اس سے کرائیم رکے گا جو بھی کرائیم کرنے والا ہے اس کو بھی ہوگا بھی میں کیمرے میں کیاد ہو جاؤں گا اور جو ڈرائیور ہے جا کنڈکٹر ہے ان کی نگاہ میں بھی حصواری رہے گی اور اس کے جو کرائیم کرنے والا ہے اس کے نکیلڈ لے گی تو اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار کی بات بھی کی جا رہی ہے اس پالسی کے ذریعے ویدان سبا چناب میں ایک مدہ بھی بنا رہا بے روزگاری کا کیا لگتا ہے کہ اس سے پنجاب کے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی ملے دیکھو ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی پالسی بہت اچھی ہے اور اسے ٹرانسپیرنسی ہونے کی وجہ سے کافی صدھار ہونے کی امید ہے تو میرا بیچار ہے کہ اس سے سبی کو فائدہ ہوگا جیسا کہ ابھی میڈم نے کہا ہے کہ بے ایمانی بھی رکھے گی اور ساتھ میں جو اپنے نوجوان ہیں ان کو بھی روزگار کا فائدہ ملے گی آن لائن ٹینڈر بھی بھرے جائیں گے تب ہی اویدن لیے جا سکے گا کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آن لائن کوئی بھی کسی بھی سسٹم میں جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اس میں تاردرشتہ بھی آتی ہے ٹرانسپرینسی بھی آتی ہے اور اس میں اکاؤنٹیبیلٹی بھی بنتی ہے جو آفیسرز لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جن کے اوپر جمعیداری ہوتی ہے وہ اور جمعیداری محسوس کرتے ہیں کیونکہ سب کچھ کلیر ہوتا ہے پردے کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیشنز اس کے ساتھ ہوتے جن کی جمعیداری ہوتی ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنا کلیرٹی اس میں رہے وہ اچھی ہے لوگوں تک کوئی غلط بات نہ جائے تو یہ سارا دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ پولیسی بہت اچھی ہے اور اس کا فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرکوشنز بھی لیے جانے چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح پولیسی تو بن گئی لیکن کہیں پیسے کی انویسٹمنٹ پہ آکے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو اس کے لیے سمرت ہیں ان کو ہی سارا بینیفٹ مل جائے جو ٹرانسپورٹ پولیسی بنائی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں محالی باسی جو ایک سکارتما کروپ سے دیکھ رہے ہیں کیمروین جیوری کے ساتھ رویندر سنگزی میڈیا محالی